رنگ لے آئی ہے ختم ہو گیا ہے طویل انتظار دنیا کے سب سے خوبصورت سٹیڈیم میں آئے گی اب کروکٹ کے بہار پاکستان سوپر لیگ سے پہلے کروکٹ کا ایک اور بڑا ملہ سجے گا گوادر سٹیڈیم میں سوپر ہے پاکستان کب کا آغاز ہوگا کھلاری کھیل جوائیں گے خوب چوکے اور چھکے لگائیں گے کل گوادر ڈالفنز اور شو بلز شارکز میں زور کا جوڑ پڑے گا مزید جالنے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائند ایس شہریار ساجن جی شہریار بتائے گا جی تو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں دنیا کے خوبصورت سٹیڈیم گوادر سٹیڈیم کے اندر اور یہاں پر میں پیچھے دکھانا چاہوں گا جو کلہ نمائی آپ کو مانٹین نظر آ رہا ہے اس کے اقب میں یہ سٹیڈیم منایا گیا بہت خوبصورت یہ سٹیڈیم ہے اور اسی کے اوپر ہم بات چیت کریں گے میرے ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیو ایگزیکٹیو موجود ہیں وسیم خان اسلام علیکم سلام جی وسیم سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹیڈیم کیسا لگا بہت خوبصورت میں نے بہت گراؤنڈز بھی دیکھے ہیں پوری ورڈ میں لیکن پوری دنیا میں لیکن یہ جو گراؤنڈ ہے جیسے کیپ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں ٹیبل ماؤنٹین بیکراؤنڈ میں بھی ہوتا ہے اتنا خوبصورت یہ گراؤنڈ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا مجھے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا اگر بل فرس یہاں پہ کھیلتے ہوئے بال چلی جاتی ہے پہلی جاتی ہے پہاڑ کے اوپر تو کیا کریں گے مرے خیال ہے پھر پاکستان کی ٹیمیں بلا لیں گے ان کو یعنی کہ مشکل ہوگا پھر دوسری بال نکال لیں گے بہت مشکل ہے بھائی دوسرا مجھے بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ اب تو میچز لاہور اور اسلام آباد میں ہو رہے ہیں کراچی میں ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہو رہے تو نیسٹ امید ہے کہ یہاں پر ہوں گے میچز دیکھیں ابھی تو بہت چیزیں ابھی گراؤنڈ کے اوپر کرنا ہے ابھی تو ٹائم تو لگ جائے گا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک میچ پی ایس ایل کے بعد ہم یہاں ہی کھیلیں اور بلوچستان کی ٹیم کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے ادھر آ کے پری سیزن وہ کریں گے سبتمبر میں فرس کلاس سیزن شروع کرنے کے پہلے تو آہستہ آہستہ سے ہم سٹیپس لیں گے پوری امید ہے کہ جتنی سپورٹ پی سی بھی دے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ دیں گے اچھا وسیم سوچل میڈیا پہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے پی ایس ایل کا سانگ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ سانگ جو ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے کوئی پسند کرتے کوئی نہیں پسند کرتے لیکن جب کرکٹ شروع ہوگا ہر بندہ کرکٹ کے اوپری بھی فوکس کرے گا اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کی پچ کیسی ہے بالنگ کے لیے بہتر ہے یہاں بھی تیار ہو رہی ہے تیار نہیں ہوئی ہے کمپلیٹلی اور گراس مجھے امریکن لگ رہی ہے یہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گراؤنڈ کا وہ گراس کا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن گورے کہتے ہیں نی وری لش ان گرین تو اس کا تھوڑا بیڈنگ ڈاؤن کا ٹائم لگ جائے گا وکڈ بہت فلیٹ لگ رہی ہے کیسے ٹپکلی در پاکستان وکڈز ہوتے ہیں تو ادھر ہی ایسے ہی ہوگا تو بیٹنگ وکڈ ہونا چاہیے گا ٹھیک ہے یعنی کہ بیٹنگ وکڈ رکھیں گے اور ابھی لیکن تیار ہو رہی ہے بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیسی وکڈ ہے بیٹنگ والی ہوگی کیونکہ کلے کے ساتھ انہیں بنائی ہے لیکن بہت کام اس کے اوپر انہیں کیا میرے خیال ہے بیٹنگ وکڈز ضرور ہوگی کار ٹھیک ہے گراس مجھے جو ہے وہ امریکن گراس تو ہے یہ لیکن مجھے لگ رہی ہے جیسے فوٹبال سٹیڈیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں نے کارپٹ سا بچھا ہوتا بلکل ویسی لگ رہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے لش گرین آؤٹ فیل ایسے کبھی نہیں ملے گا پاکستان میں اور آؤٹ کلپ گراؤن میں تو بہت خوشی ہوئی ہے یہ گراؤن دے کر فسیلٹیز بہت اچھے ہیں ادھر تو پوری مہیدہ اس کو ہم ڈیویلپ کریں گے آگے بھی اور نیکس ٹو ون ٹو سری ایئرز میں انشاءاللہ اس کو آگے لے جائیں گے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ واسیم واسیم خان میرے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے میچز ہم امید کر سکتے ہیں کہ نیسٹ ٹائم جو ہے وہ اس اسٹیڈیم میں کروا ہے لیکن جو ٹیم ہے بلو جیسان کی ٹیم وہ یہاں پر ضرور جو ہے وہ میچز کلے گی تو پاکستان سوپر لے آئی ہے شہری آر ساجت ہمارے نوائندے ٹور کر رہے تھے وادر کے اس گراؤنڈ کا جہاں ابھی پیسل کے میچز تو نہیں ہوں گے لیکن اس سے پہلے ایک ٹوٹمنٹ یہاں پر ہونے جا رہے ہیں یقینی طور پر جب یہاں پر میچز کھیلے جائیں گے وقتن فا وقتن ابھی بہتریاں بھی ہیں جو کہ اس گراؤنڈ میں آنی ہیں ایک بہت اچھا ایم بیانس ہے جیسے کہ سیم صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ایسا ہے کہ جیسے کوئی کیپ ٹان کا گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پر پانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہو اور ہل بھی نظر آ رہی ہو انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اوورال ایم بیانس بہت اچھا ہے پر یقینی طور پر ابھی انٹرنیشنل میچز کے لیے اسے کلیر نہیں کیا جاسے